ہیلو دوستو نمشکار آج کا ہمارا ویسا ہے سیتا فل کی انت کھیتی دوستو سیتا فل کی کھیتی کب اور کیسے کرنا چاہیے سیتا فل کی کھیتی کرتے سماعے کون کون سی بیماری آتی ہیں اسپیسل ملی وگ آتا ہے پیلہ پن کی سمسیہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے جو فل ہوتا ہے اس کی مٹھاز وڑھانے کے لیے ہم کو کون سی جیروری کام کرنے چاہیے سیتا فل کی پلانٹیسن کس پرکار کرنا ہے کھت کی تیاری کس پرکار کرنا ہے کون سی ان نصیل قسمیں ہیں کیونکہ سیتا فل کی جو کروف ہے ہائی پروفیٹیول کروف ہے اچھا منافع دینے والی فصل ہے دوستو تو آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتلانے والے ہیں کہ سیتا فل کی کھیتی کب اور کیسے کرنے چاہیے کون کون سی سمجھ آتی ہیں سمپونڈ جانکاری کا ویورہ اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتلانے والے ہیں تو سیتا فل کی جو کھیتی ہے الگ الگ چھتر کے حساب سے راجوں کے حساب سے یا پھر بھانساؤں کے آدھار پر الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے انگلیس پر کسٹڈ اپل کی نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سریفہ کی کھیتی سریفہ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ سیتا فل کی نام سے جانا جاتا ہے تو الگ الگ نام ہیں اور انگلیس پر کسٹڈ اپل کی نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو آج کا ہمارا جو ویسا ہے بہت ہی مہت پونڈ ویسا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کے لیے ایک ایسا ویساہ لائے ہیں سیتہ فل کی کھیتی جو کی کافی اچھا منافع دینے والی فصل ہے تو سمپونڈ جانکاری کے لیے دوستو ویڈیو کو پورا بوچ کریے گا ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ لائک فالو کر سکتے ہیں تو فالو کرنے کے لیے آپ جرور ویڈیٹ کریں سب کمار جیرو پنچان نبے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکول سمائے تو دیکھیں سیتہ فل کی کھیتی ویسا تو بارہ مہینے آپ پلانٹیسن کر سکتے ہیں لیکن اسپیسل خریب سیجن کی ایک فصل ہے خریب سیجن پر یادی آپ پلانٹیسن کرتے ہیں دوستو تو بہت ہی اچھا آپ کی جو فصل وہ بڑھوال لینے والی ہے تو خریب سیجن کے لیے آپ جولائی اور اگست مہینے پر آپ پلانٹیسن کر سکتے ہیں ربی سیجن پر آپ اکٹوبر نومبر سے لے کر دسمبر کے مدد آپ پلانٹیسن کر سکتے ہیں یہ سمائے کافی انکول مانا جاتا ہے جل بائیو اور تاہمان یعنی کلائمیٹس کنڈیسن کی اوپر بات کریں تو سیتہ فل کا جو فصل ہے کروپ ہوتی ہے پلانٹس ہوتا ہے اس لنگ کٹ وندھی جل بائیو کی یہ فصل ہے اور سیتہ فل کی فصل تھنڈے نم آدھر جلوائیو کی آبستکتہ ہوتی ہے اور یہ ہے سردرتو کی پرمکھ فصل مانی جاتی ہے ٹیمپریچر کی اوپر بات کریں تو نیونتم ٹیمپریچر دوستو آٹھ سے دس ڈگری سیلسیس اور ادھکتم کی اوپر بات کریں تو لگ بھگ لگ بھگ چالیس سے بیالس ڈگری سیلسیس کی آسپاس تاہمان کی آبستکتہ ہوتی ہے سیتہ فل کی کھیتی ویڈیو میں آنگے وڈنس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے اسنچت کھیتی ہے پھر کم اپجاؤ بھومی ہے تو کافی اچھا موٹا منافع دینے والی یہ فصل ہے ایسی کھیتی پر بھی آپ سیتہ فل کی فارمنگ کر شکتے ہیں کھیت کی تیاری اور بھومی تو ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ سیتہ فل کی کھیتی آپ کر رہے ہیں تو دیکھئے یدی سمتل بھومی بھی نہیں ہے تو ابھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو یا پھر کم اپجاؤ بھومی ہے پریابت ماتر پر سچائی کی سادھن نہیں ہے کم اپجاؤ اور براہ چھمتہ بہت ہی کم جور ہے کم پیداوار ہوتی ہے تو ایسی بھومی پر آپ ضرور سیتہ فل کی کھیتی کریں یا ہائی پروفیٹیبل کروپ ہے اور ساتھ ہی آپ ملٹی کروپ یا پھر انٹر کروپنگ بھی آپ اسے کروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کون کون سی فصلوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ویڈیو کی آنگے آپ کو بتلانے والے ہیں تو بات کرتے ہیں بھومی تو دیکھیں سبھی پرکار کی بھومی پر آپ شیطہ فل کی کھیتی کر سکتے ہیں لیکن اچھا اتپادن کالی مٹی اور کالی دو مٹ پیلی دو مٹ پر کافی اچھا پرپومنس یا فصل دیتی باگی سبھی پرکار کی سوئل پر اور مردہ کی پی ایش بیلو پھائٹ سے لے کر سیبن پوائنٹ فائٹ تک چل جاتی ہے دوستو اور سانت ہی اتم جل نکاس کا پربند ہونا بہت ہی ضروری بہت زیادہ ضروری ہے دوستو کیونکہ جل بھرام نہ ہو کھیت میں کھیت پانی کھڑا رہے گا تو پھر نقصان ہونے والا ہے تو اس لیے جل بھرام نہ ہو کھیت پر کھیت کے چاروں ساٹھ ساپ سپائی ہونا چاہیے اور یعنی آپ آدھنک طریقے سے بیگیانک طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں تو جو پسو نیل گاہ ہوتی ہیں وہ پریسان کر رہے ہیں تو تار وندی ایک دم پھینسنگ ایک دم ٹھیک طریقے سے آپ کھیتی کر رہے ہیں پھینسنگ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور وہیں بات کر لیں کھیت کی تیاری تو کھیت کی تیاری دوستو سارے پر سم ایک سے دو بار چاہو ایک بار آپ پلاو سے گہری جتائی کر دیجئے یا پھر آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ کلٹیویٹر سے ایک سے دو بار آپ کو جتائی کرانا ہے کس پرکار کھیت کی تیاری آپ کو کر لینی چاہیے سیتہ فل کی فصل پر سیچائی تو ایریگیشن آپ کو کس پرکار منیجمنٹ کرنا ہے تو دیکھئے یادی آپ بہگیانک طریقے سے کھیتی کر رہے دیکھئے بین سے تو اس فصل پر سیچائی کی عوض سکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن دوستو جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں تو یہ جو پودھا ہوتا ہے ڈھائی تین سال کے بعد فل دینا چالو کر دیتا ہے لیکن جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں تو ایک ڈیل سال تک بہت زیادہ پروٹیکشن کی عابض سکتہ پڑتی ہے دیکھ دیکھ کی عابض سکتہ پڑتی ہے تو اسٹارٹنگ کی جو دن ہوتے شروع آتی دنوں پر جب آپ نے پلانٹیشن کیا وہ سام بہت زیادہ ضرورت رہتی سیچائی کی کیونکہ پودھا جب جیوت ہو جائے گا ٹھیک طریقے سے جڑیں مٹی کو پکڑ لیں گی پودھا وڑھوار لینے لگے گا پھر اس کے بعد نہ تو سیچائی کی عابض سکتا ہے نہ کوئی سپری کی عابض سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خاد کی عابض سکتا ہے تو اس پرکار آپ یاد ہی سیچائی کی بات کریں تو فلٹ ایریگیشن سے آپ کو پندرہ سے بیس دنوں کی انترال پر آپ کو سیچائی کرنا چاہیے سیچائی آپ کو اسٹارٹنگ کے دنوں پر ہی بسیس روپ سے دھیان رکھنا ہے وات کر لیتے ہیں انسیل کسمیں تو انسیل کسمیں جو کی کافی اچھا پرپومنس دینے والی ویرائٹی ہیں جیسے ہائی وریڈ واسنگٹن کے نام سے آتی ہے انونا ٹو کے نام سے آتی ہے اس کے علابہ این ایم کے جیرو ون گولڈن کے نام سے آتی ہے انونا موری کاٹا کے نام سے آتی ہے اس کے علابہ لال سریفہ کے نام سے ویرائٹی آتی ہیں تو یہ جو ویرائٹی کے نام ہم نے آپ کو اسپیسل ٹوپ تھری جو اوپر کی جو ویرائٹی ہے ایک کافی اچھا اتپادن دینے والی ویرائٹی ہیں باقی آپ ٹرسٹی وال نرسری سے سیتا پھل کے پودھے کو بھی پرچیس کر سکتے ہیں کافی اچھی افصل ہے تو کافی اچھے سے آپ اس فصل کو تیار کر سکتے ہیں کافی اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں دوستو واقعی آپ یادی کوئی ایسی ویرائٹی آپ کے آسپاس ہیں جن کا کافی اچھا اتپادن یا پھر کوئی ایسا پودھا ہے جس کا اتپادن کافی اچھا ہے تو اس کے سیٹس کو بھی آپ نرسری میں تیار کرا سکتے ہیں یا پھر خود کر سکتے ہیں تو اس پرکار آپ کو سمائے کے حساب سے یا پھر ٹیمپریچر جلوائیوں کے حساب سے انہیس سیل قسموں کا ہی آپ کو چناب کرنا چاہیے جس کا فل کا جو وجن ہے وہ کافی اچھا آئے اور کافی مارکیٹنگ ڈیمانڈ رہے تو اس پرکار آپ کو چناب اور سیلیکسن کرنا چاہیے بات کر لیتے ہیں ویٹ تیار تو دیکھئے سیتہ فل کی کھیتی آپ بیٹ بھی دھی سے کریں اچھا پرپومنس چاہتے ہیں کہ آپ نے پلانٹیسن تو کر دی لیکن پودھ جلدی سے جلدی وڑھوا لے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ تیار کرانا چاہیے ویٹ میکر یا پھر ویٹ رائیجر سے آپ کو ویٹ تیار کرانا ہے ویٹ کی چولائی دوستو آپ کو رکھنی ہے ڈھائی پھیٹ اور ویٹ سے ویٹ کی دوری آپ کو رکھنی ہے دوستو دس سے وارہ فٹ دس سے وارہ فٹ رکھنی ہے اور ویٹ کی اونچائی آپ کو رکھنی ہے تقریباً تقریباً ایک فٹ یہ دسٹینس کافی اچھا مانا جاتا ہے اور اس پرکار کا جو دسٹینس ہے دوستو کافی بڑھیاں مانا جاتا ہے ویٹ میکر یا پھر ویٹ رائیجر سے آپ ویٹ کو تیار کرانا لیجئے درپ ایریگیسن تو سیتہ فل کی جو کروف اگدام واگوانی فضل ہے تو اس میں آپ بٹن بالی ڈرپ کو لگائی ہے ٹپک سیچائی کے لیے آپ چاہیں تو یادی آپ ٹھیک طریقے سے پرفومنس چاہتے ہیں تو سیچائی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو سیچائی کا سب سے ویسٹ جو جریہ ہے ہمارے حساب سے ٹپک سیچائی بہت ہی وڑھیاں ہیں دوستو آپ کو پریشان ہونے کی آواز سکتا ہی نہیں ہے آپ ٹپک سیچائی سے سیچائی کریں خاد بھی دے سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں رہتی ہے تو آپ بیس ایم ایم جو وٹن والے ڈرپ آتی ہے اس کو آپ ایک اکڑ میں لگا دیجئے بہت زیادہ خرچ نہیں رہتا ہے بہت ہی وڑھیاں سربس دیکھنے کے لیے ملتی ہے ٹپک سیچائی سے ہی آپ کو سیچائی کرنی چاہیے باقی آپ نورمل طریقے سے بھی سیتا فل کی کھیتی کر سکتے ہیں یا پھر جو آپ کا کھیت ہے یا پھر ایسے ٹیلے ٹائپ کا آپ کا کھیت ہے یعنی سمتل نہیں ہے بلکل یو آکرتی میں ہے یا پھر کئی جو سمتل نہ ہو کر کے تیڑھا میڑھا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں دوستو کی جیسے تری کناری کی جگہ ہوتی ہیں یا پھر کچھ ایسی جگہ ہیں جو کی ایک پرکار سے سمتل نہ ہو کر کے ایڑی تیڑی ہیں تو بہاں پر آپ ڈرپ لگانے کی بھی جرورت نہیں ہے اور نورمل طریقے سے بہاں پر پودھیں آپ لگا سکتے ہیں اور کافی اچھا لابان بہت آپ ہو سکتے ہیں کافی اچھی کمائی آپ کارش رکھتے ہیں بانکہ آپ کو ڈرپ جرور لگانی چاہیے پلانٹ ڈسٹینس سیتہ فل کی آپ کھیتی کر رہے ہیں تو پودھے سے پودھے کی دوری کتنی رکھنی چاہیے بہت ہی جروری مہتپون بیسا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے یا ڈسٹینس کوئی نہیں بتاتا تو پودھے سے پودھے کی دوری آپ کو رکھنی ہے آٹھ فٹ رکھنی ہے دوستو جی ہاں ساتھ سے آٹھ فٹ رکھنی ہے اور اس کے علاوہ لائن سے لائن کی دوری آپ کو رکھنی ہے دس سے وارا فٹ پودھے سے پودھے کی دوری آپ کو آٹھ فٹ اور لائن سے لائن کی دوری آپ کو رکھنی ہے دس سے وارا فٹ یہ ڈسٹینس کا بھی وڑھیاں مانا جاتا ہے یدی آپ آٹھ وائی دس میں پودھے لگا رہے ہیں دوستو تو چار سو پچاس پودھے کی عابت سکتہ پڑے گی ایک اکڑ میں جی ہاں ساڑھے چار سو پودھے لگ بھگ لگ بھگ ایک اکڑ میں لگ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ چار سو ساٹھ چار سو ستر پودھے کو ہی پرچیس کریں جب بھی آپ نرساری سے پودھے خرید رہے ہیں دوستو تو آپ کو 20-25 پودھے تھوڑا سا ایکسٹرا میں خرید لیجی جس سے ڈمپنگ وہ آپ کی سمسیہ دیا جاتی ہے پودھے مر جاتے ہیں تو وہ سمسیہ بلکل نہیں رہنے والی ہے تو اس لئے تھوڑا سا بیک اپ کے روپ میں نرسار پودھے سے 10-20 پودھے کا بیک اپ آپ لے کر کے ایکسٹرا میں لے کر کے چلیے کیونکہ جب پودھے مر جاتے ہیں تو ری ٹرانس پلانٹ آپ کارش رکھتے ہیں پودھ روپن یعنی پلانٹیسن تو دیکھئے سیتہ فل کا پلانٹیسن کس پرکار کرنا ہے نرساری سے آپ کو پودھے خریدنا ہے اور ٹرسٹی وال نرساری ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات پلانٹ ایک دم سوست ہونی چاہیے اور کافی اچھی ہائٹ ہونی چاہیے بہت چھوٹے پودھے بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو فیلڈ ہے وہاں پر ایک وائی ایک یعنی ایک فٹ گہرائی اور ایک فٹ چوڑائی والا آپ کو گڑھا کھو دنا ہے اور پندرہ دن کی تیج دھوپ لگانا ہے اس کے بعد آپ کو جو خاد ہے ویسل ڈوج ہے دو ٹرولی گوبر کی خاد اور سو کلوگرام ایس ایس پی سنگل سپر فاسپیٹ کو مکس کر لینا ہے پرتی گڑھا دو کلوگرام گوبر خاد اور سو گرام ایس ایس پی دے کر کے پہلے سیچائی کرنا ہے اس کے بعد د جب آپ پلانٹیسن کرتے ہیں تو پودھا جڑوں کو جلدی سے نہیں پکڑ بائے گا اسی لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ کے دنوں پر پلانٹیسن کے بعد آپ پروپر چارس چھے دنوں کے اندرال پر ہلکی ہلکی سیچائی آپ کو ضرور کرنی چاہیے تو اس پرکار آپ کو پلانٹیسن کرنا چاہیے آپ کو دس وائی آٹھ پر یادی پودھے لگاتے ہیں سالے چارسو کی آسپاس آپ کو ایک ایک اکار میں پودھے لگ جائیں گے خرپتبار کی روک تھام یعنی ویٹ کنٹرول تو دیکھیں سیتہ فلکی فصل پر یادی دیکھی جادہ اس میں خرپتبار بھی رہتے ہیں یادی فصل بڑی ہو جاتی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں رہتی لیکن پھر بھی جتنی اچھی آپ ساپ سپائی رکھیں گے اتنی ہی اچھی ویلڈ کولٹی دیکھنے کے لیے ملے گی اوپا جگی تو اس کے لیے دوستو آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ دیکھیں نیرائی گوڑائی تو سب سے بیسٹ اپسن ہے جادہوں کے پاس ایک دام خرپتبار مکت فصل رکھنا ہے پہلی بات دوسری بات آپ چاہیں تو جو ڈسٹینس آپ نے رکھا ہے دس سے بارہ پھر وہاں پر خرپتبار اوک چکا ہے تو پہلے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو کوئی فصلوں کی یا پھر جیسے ویجیٹیبل ورگی فصلیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو لگا کر ہی رکھنا ہے خرپتبار نہ اوک پائے لیکن پھر بھی اوک چکا ہے تو بہاں پر گلائی سیل گلائی فوسیٹ ایک تالیس پرسنٹ جو آتی ہے ایک لیٹر دوسری لیٹر پانے گھول کر کے آپ اسپری کر دیجئے جگال کو لگا کر کے اس طرح جو گھول ہے فصل پر نہیں پڑنا چاہیے سیتا فل کی باقی جو گھول ہے خرپتبار پڑے گا تو خرپتبار ایک دم کنٹرول ہو جائیں گے باقی نرائی گوڑائی ویسٹ اوپسن مانا جاتا ہے یعنی دوستو ہم آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کم لاغت پر زیادہ منافع دینے والی کوئی فصل ہے یعنی ایک دم خرچ نہ کے برابار ہو اور اتپادن سب سے زیادہ ہو یعنی وہ کوئی فصل ہے دوستو تو وہ ہے شیتا فل یعنی کسٹرڈ ایپل کی کھیتی فارمنگ آپ کو ضرور کرنی چاہیے دوستو یعنی اور بھی یعنی اپ جاؤ بھومی بلکل بھی نہیں ہے تو ابھی یعنی آپ کھیتی کرتے ہیں تو ابھی اچھے سے آپ پروفیٹیوال اس کراپ سے کمائی کر سکتے ہیں تو اس پرکار آپ کو خرپتبار مکت فصل لگنی ہے اسپری شیڈول یعنی شیتا فل کی فصل پر کون کون سے روگ بیماری آتی ہے اور انہیں کیسے ہم روک تھام کر سکتے ہیں تو سیتا فل کی کروپ پر دوستو ایک بسیس پرکار کی گند ہوتی ہے جس سے کی جو نقصان ہے پھر ہار میں پہنچانے والی جو کیٹ ہوتے ہیں اس کے مطلب سمپرک میں نہیں آتے ہیں لیکن کچھ ایسے کیٹ ہوتے ہیں جو کی سمپرک میں آتے ہیں فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ ایسے سمجھتے ہوتی ہیں دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس سال پودھے پر فل لگے یا پھر کچھ پودھے پر فل نہ ہی لگے اور کچھ فل لگے بھی تو وہ چھوٹے رہ گئے یا پھر کم میٹھاس آئی ان کا ساج بہت چھوٹا رہ گیا تو یہ جو سمجھتے آتی ہیں اور ملی باغ اور بھی جو سمجھتے آئے آپ کو بتلائیں گے دیکھو بیماری تو بہت زیادہ نہیں آتی دھیان رکھنا ہے اور بیماری سے بھی سیتا فل کی جو بھگیچہ ہوتا باغ ہوتا وہاں پر بہت زیادہ اسپری کرنے کی بہت زیادہ خات کی آبست سکتا نہیں ہوتی ہے کچھ آپ کو ساب دھانی آپ کو ضرور برہ دنی چاہیے وہ کس پرکار برہ دنی ہے وہاں کی زیادہ راسانک اسپری کرنے کی آبست سکتا نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں دوستو کہ سیتا فل کی کروپ پر پھر بھی کونکون سی بیماری آتی ہیں تو کیٹ پربندہ پر پر مکھروپ سے ملی باغ آتا ہے جو کی یہی ایک ایسا انسیکٹ ہے جو کی نقصان پہنچاتا ہے ملی باغ اس کے علاوہ پاوڈری ملڈیوڈ ہے جھلسہ اسکیب ہے ڈاؤنی ملڈیوڈ ہے لیپ سپورٹ کٹ وارم سفید مکھی انتھرکنوز ہرا مچھا اور پھل مکھی کی سمجھے دیکھنے کے لیے ملتی ہے ہم نے آٹھ سے دس کیٹوں کے نام تو آپ کو بتلایا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو ریئر کیٹ جو کی نقصان پہنچانے والا انسیکٹ ہے وہ ہے ملی باغ اور اس کے علاوہ پھل چھوٹا رہ جانا ہے یا سمجھے دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور پھلوں پر ہرے مچھر کی پرکوب کی کارن پھل کی جو کوالٹی ہوتی ہے تھوڑا سا داغ دھبے آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہرے مچھر کی پروپر اسپری لینے ہوں گے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا پھر انٹرنیٹ پر جرور دیکھا ہوگا کہ پھلوں پر پیپر کو لگا دیتے ہیں تو اس سے بھی کوالٹی ویلڈ رہتی ہے دوستو اس سے جو کوالٹی پر انہینس دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور داغ دھبے نہیں آتے مچھر سے روک تھم کرنے کے لیے کوار لگا دیتے ہیں پیپر لگا دیتے ہیں اور روارڈ سے وان دیتے ہیں تو اس پرکار بھی پروٹیکشن آپ کر سکتے ہیں پھلوں کا اس کے علاوہ دوستو وات کرتے ہیں کچھ ہے فلابرنگ اور فروٹنگ عوستہ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری جو فسال ہسیتہ پھل کی پھلاوا ڈروپنیس کی سمجھ سے آتی ہے یا پھر کچھ پوہ دے پار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل ہی نہیں لگ پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ فلاورنگ اسٹیس سے دو پانچ دن پہلے آپ کو وائر کمپنی کی پلان افکس پانچ ایمیل لینا ہے اور بورون وی ٹونٹی پرسنٹ پچیس گرام لینا ہے سنجینٹا کمپنی کی ایک تارہ آٹھ گرام لینا ہے ان تینوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی میں آپ کو گھول کر کے اسپری کر دینا ہے بہت زیادہ اسپری کرنے کی آوستہ نہیں ہے کیبل پورے سال بھارے میں ایک اسپری کرنے کی آوستہ ہے دوستو وہ بھی اس لیے کہ ہمارے فل کی کوالٹی کمجور نہ پڑ جائے اس لیے ہمارے فل پر جو فلاور لگ رہے ہیں اس سے فل بن پائیں فلاور سے فروٹنگ بن پائیں تو اس کے لیے ہم کیبل اور کیبل ایک اسپری لے رہے ہیں اس کے لیے ہم کیبل اور کیبل ایک اسپری لے رہے ہیں جو کافی سستہ ہے وڑھیاں ہیں ایک اسپری آپ کو جرور کرنا چاہیے فلاورنگ فروٹنگ کوالٹی سائسے بورون سے ان کی کوالٹی کافی زیادہ انکریج دیکھنے کے لیے ملتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیتا فل کی کروپ ہوتی ہے اور اکثر ہمارے پاس کومنٹس اور ڈی ایم آتے رہتے ہیں کسان بھائیوں کے کہ ہمارا سیتا فل کا پودھا ہے وہاں پر ایک سمسے آ رہے ہیں کہ فل نہیں لگ رہے وہ لگ رہے تو چھوٹے ہیں تو فل کیسے وڑھیں یا پھر زیادہ سے زیادہ فل آئیں پہلی بات اور دوسری جو آ رہا ہے ان کا سائج بھی کافی اچھا ہو تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں بہت جروری ہے اور بہت مہتپونڈ بسا ہے اسی بات پر ویڈیو کو لائک تو کرنا بنتا ہے دوستو یادی آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو ویڈیو کو لائک آپ کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے فلاورنگ اسٹیس سے دس دن پہلے آپ ایک کام کریں کہ پیک کلو بوٹر جوال جی ہاں دوستو جیسے تیس پرسینٹ والی بھی آتی چالیس پرسینٹ والی بھی آتی تیس پرسینٹ جیسے سنجنٹہ کمپری کلٹار آتی ہے اس کو لینا ہے آپ کو اسی ایمیل اور دو سو لیٹر پانی لینا ہے اور چار کلو گرام سے لے کر پانچ کلو گرام این پی کے جیرو جیرو پچاس ان کو دوستو ٹھیک طریقے سے گھول لینا ہے دو سو لیٹر پانی کے ساتھ گھول لینا ہے کلٹار کو اور جیرو جیرو پچاس کو یعنی پوٹیسیم سلپیٹ کو ٹھیک طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کام کرنا کہ سیچائی کے ساتھ اس گھول کو ایک ایک کڑ میں جو آپ نے پوہد ہی لگا ہے دو سو لیٹر آپ کو ایک ایک کڑ میں پورا کا پورا جو ڈوج ہے گھول ہے اس کو آپ کو ایک ایک کڑ میں جتنے پوہد ہیں ڈیوائٹ کر کے آپ دہ دی جئے اور پھر دیکھیں فروٹنگ کا سائز سیپ کوالٹی اور اتھپادن کافی اچھا ہونے والا ہے تو اس پرکار ہمارے کسان بھائیوں کو اس پری پر ملی بک پر بسیس روپ سے دھیان رکھنا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی تھوڑا سا پروٹیکشن کرنے کے لئے ٹرے پ آپ کو ضرور لگانا چاہیے جیسے نیلا ٹرے پ اور پیلا ٹرے پ کب لگانا چاہیے فلابرنگ اور فروٹنگ اسٹیس سے پانت دن پہلے دس دن پہلے لگا دیجئے رس چوسک کیٹو پر جو کنٹرول وہ اچھا ملے گا پھل مکھی کی روک تھام کرنے کے لئے فروٹ فلائی ٹرے پ آپ لگائیے ایک کڑ میں پندرہ سو بیس فیس لگائیے اور اسٹارٹنگ کے دنوں پر نیم آئیل ہے فیس آئیل ہے ایسا اسپری آپ لے سکتی ہیں جیرور نہیں کہ ایک تارہ ہے یا پھر مہنگی دوائی اسپری کرنے کی آپ سکتا ہے نہیں بلکہ سستی پر نیم آئیل اسپری لے لیجئے یادی فروٹنگ اسٹیج پر جب ہماری اسے اس روپ سے دھیان رکھنا ہے پروپر جو ملی باگ ہے اس کی روک تھام کرنا بہت ہی جاروری ہے بہنگی بینا اسپری پر بھی سیتہ فل کی فسل آ جاتی ایک اور پلس پوائنٹ ہے دوستو بینا اسپری کرنے کی بھی بھی سیتہ فل کی فسل اگر دام پریابت ماترہ پر آ جاتی لیکن اسپری تھوڑا بہت ہلکے بھول کے کر دیتے ہیں تو کوالٹی بہت ہی ویلڈ دیکھنے کے لیے ملتی ہے خات کا سیڈول یعنی فارٹیگیسن سیڈول تو کسٹرڈ ایپل فارمینگ ہے دوستو اسپار سیتہ فل کی فسل پر بہت زیادہ نیوٹریان کی آواز سکتا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں لیکن جب آپ بہت روپن کر رہے ہوں تو اس سماعہ گوبری خات ان خاتوں کو آپ کو ضرور پریوک کرنا ہے سرسوئی خلی بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں تو ان کو آپ کو بہائی کے سماعی یعنی پلانٹیسن کرتے سماعی جڑوں کے پاس دے کر پلانٹیسن کرنے سے پودھا بہت اچھی وڑھوار لیتا ہے باقی آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اچھی پیداوار یعنی آپ کر ہی رہے ہیں کھیتی تو اچھی پیداوار ہو تو اس کے لیے ایک دو کام کرنا کوئی بڑے یا پھر مہنگے سدھ سابت نہیں ہوں گے بلکل سستے ہیں اچھا کام کر جا سیتہ پھل کی پیداوار کیا سے بڑے تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے دوستو کہ سیتہ پھل کی جو کروف ہوتی ہے جب لگھوہ لگھوہ پھل آنے سے 20 دن پہلے مائیکرو نیوٹریل فرٹیلائجر 10 کلگرام یوڑیا 30 کلگرام ساگری کا دانیدار 10 کلگرام ان سبھی کو مکس کرنا ہے پرت ایکڑ جڑوں کی پاس دیکھ کر کے آپ کو سچائی کر دینا ہے کب کرنا ہے یہ کام دیکھیں آپ نے پلانٹیسن تو کر دیا پلانٹیسن کرنے کے بعد دھائی سے 3 سال کا سمائل لگ جاتا ہے جب اس میں فروٹ آئیں گے تو دھائی 3 سال تک آپ کو ایسی کوئی بسیس روپ سے خاد دینے کیا بس ایک سال میں دو بار گوبر خاد جڑوں کی پاس دیجئے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جب فروٹنگ اسٹیج پر ہماری فصل آ جائے سیتہ فل کا پودھا دو 2,5 سال کا ہے اور فل دینا سٹارٹ کرے گا تو اسٹارٹنگ کی سروعاتی جو دن ہوتے ہیں وہاں پر وہ سمائے کام فل دے گا تو دھیرے دھیرے جیسا پودھا میچور ہوتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا اس پرکار فل کی سنکھائی بڑھتی جائے گی تو بیانسے اسٹارٹنگ کی دنوں پر بہائی کے سماعے گوبری خاد یا خادوں کا پریوک کرنا ہے اور جب فل کی سٹیج پر کروپ ہو تو اس نیوٹریان کی پورتی آپ کر دیجئے مائکرو نیوٹریان یوریا اور شاگریہ ان سب ہی خادوں کو مکس کر کے جڑوں کی پاس پرطی اکڑ کی درس جڑوں کی پاس سوائل ایپلیکیشن سے دے کر آپ سیچائی کر دیجئے بہت ساندار آپ کو ریجلٹ پرابت ہونے والے اور ڈرپ سکھیتی کر رہے ہیں تو ٹپک سیچائی سے لگ بھگ لگ بھگ دس سے بارہ دنوں کی انترال پار دو سا دھائی گھنٹی یا دی آپ سیچائی کرتے ہیں اور آب سکتا انوسار آپ کو سیچائی کرنا چاہیی بہت زیادہ سیچائی کی آب سکتا اس فسل پر نہیں پڑتی ہے سیدھا فال کی کروپ پر پیلپن کی سمجھ سے دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو اس کی نیواران کے لیے ورمی کمپوشٹ کا آپ پریوں کر سکتے ہیں سرسوں کی کھلی کا پریوں کر سکتے ہیں اب ہم اورگینک کھیتی کے لیے جیسے اورگینک کھیتی آپ کر رہے ہیں تو جیوامرت کا پریوں کر سکتے ہیں ٹرائی کو ڈرما کا آپ پریوں کر سکتے ہیں سویل ایپلیکیشن سے تو دیکھیں دوستو سیتا فال کی جو کروپ ہے اورگینک کھیتی بھی آپ کر سکتے ہیں سو پرسینٹ کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سیتا فال کے بگیچے ہوتے ہیں نہ تو کوئی اسپریے کی آبست سکتا نہ کوئی خات کی بس ہلکے پھول کے سیچائی پر بسیز تھوڑا سا دھیان رکھیں اور سیچائی کے سادھان بھی نہیں ہے تو ابھی آپ کھیتی کر سکتے ہیں اور اتنا ہی اچھا اتپادر منافع آپ نکال شکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستو لائپ سائیکل تو دیکھئے لائپ سائیکل کے اوپر بات کریں تو سیتا فال کی جو کروپ ہے واہو ورسی کروپ ہے ایک بار پلانٹیسن کرنے کے بعد لگ بھگ لگ بھگ اسی سا سو سال کے آس پاس تک فال آپ کو پراپت ہوتے ہیں ایک پرکار سے آپ اس پرکار سمجھ لیجئے کہ آپ نے پلانٹیسن آج کر دیا تو دھائی سے تین سال کا جب پودہ ہوگا تو دوستو اس سمجھ پھل دینا چالو کر دے گا اسٹارٹنگ کے دنوں پر کم پھل لگیں گے اور جیسے پودہ میچر ہوتا جائے گا اسی حساب سے پروڈکسن پیدا بار بھی وڑھتی جائے گی تو لائپ سائیکل اس کی نہیں بتائی جات سکتی کیونکہ یہ ہے واہو ورسی فسل ہے ہر سال آپ کو مطلب ہارویسٹنگ کے لئے فسل اقدم تیار ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو جب آپ نے سیتہ پھل کی پلانٹیسن کر دی تو اس کے ڈھائی سے تین سال بعد ہی پھل مطلب آنا چالو ہوں گے تب تک ویسے ہی کھیت پڑا نہ رہے تو اس کے لئے ہم آپ کو بہت ہی اچھا ترقی بتا رہے ہیں آپ انٹر کروپنگ کر سکتے ہیں ملٹی کروپ بھی چلوا سکتے ہیں کلٹیویٹر بھی چلوا سکتے ہیں بہت اچھا اسپیس ہے تو بہاں پر آپ بہت ساری فسلیں ہوگا سکتے ہیں ڈھائی تین سال بعد اور ڈھائی تین سال بعد تک اس کے بعد بھی آپ ہوگا سکتے ہیں جو اسپیس ہے انتر ہے تو بہاں پر آپ پتہ گوھ بھی کو پھول گوھ بھی کو اس کے علاوہ پیاج کو لہسن کو ہوگا سکتے ہیں دوستو اور اس کے علاوہ اچھا ریبنی دینے والی جو جڑ سمبند فصلے ہیں ان کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اور پیاچ بہتی اچھا اس فصل پر پیاچ کو لگاتے تو وہ بھی کافی اچھی پیداوار دے گی باغ کی دھنیا ہے میتھی ہے لال ساگہ ہے لال بھاجی ہے اور کئی پرکار کی جو سرجی بار گی فصلے ہیں ان کو آپ لگا سکتے ہیں ٹاماٹر کو لگا سکتے ہیں ویگن کو آپ لگا سکتے ہیں تو بدل بدل آپ فصلوں کو لگا سکتے ہیں دوستو انٹر کروپنگ کر سکتے ہیں اس نے آپ کو سیتا فل سے تو فائدہ دھائی سے تین سال بہت ہوگا ہی لیکن جب تک کھیت کھالی نہ پڑا رہا ہے تو اچھا پروفیٹ ہم کو کیسے ملے تو اس کے لئے آپ کو انٹر کروپنگ جرور کرنا چاہیے جو ہم نے آپ کو فصلوں کے نام بتا ہے دوستو باقی رابی ہو خریب سیجان کی بھاگ بانی کی تو لگ بھاگ لگ بھاگ آپ سعی پرکار کی فصلوں کی انٹر کروپنگ کر سکتے ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں لاغت یعنی پر ایکڑ کوسٹ تو دوستو دھیان سے سنیے یعنی آپ سیتا فل کی کھیتی کرتے ہیں تو کتنی لاغت لگے گی کیونکہ آپ کسٹڈ ایپل کی فارمنگ کر رہے ہیں تو جو آپ سٹارٹ اپ ایک ایکڑ میں چالو کرنا چاہتے ہیں کتنی لاغت لگے گی کیونکہ دھیان سے سنیے ایک ایکڑ میں بس ہی لاغت آپ کو لگنے والی ہے یعنی پہلے سال ہی ایک ایکڑ میں جو کھیتی کر رہے ہیں جو بھی کوسٹ آئے گی کیبال اور کیبال پہلے سال ہی آئے گی اس کے بعد کوئی لاغت نہیں لگی نہ کوئی خات دینے کی آواز سکتا ہے نہ کوئی سپری کی آواز سکتا ہے ہلکے فلکے ہزار پانچ سو روپے میں سپری خات آ جائے گا ہزار دو ہزار میں اور پروفیٹ بھی تو بہت اچھا ہونے والا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے لیکن ہمارا ٹوپک چڑھنا لاغت یعنی ایک ایکڑ میں کتنی کوشٹ لگے گی تو پہلے سال پارے یادی آپ نرسلج سے پودھی کھریتے ہیں ساڑھے چار سو پانچ سو پودھی ایک ایکڑ میں لگانے پڑتے ہیں پلانٹیشن کھارچ اور جو آپ جب گڑھے کار آ رہا ہے اس کا کھارچ ہے کھیت تیاری کا کھارچ ہے گوبر ایکھا دے یادی دو ٹرولی ایک سے دو ٹرولی استعمال کرتے ہیں سسپ یا پھر پلانٹیشن کا کھارچ ہے تو سبھی پرکار کے ایکسپینسز کو جوڑ کر سبھی پرکار کے کھرچے کو جوڑ کر ایک ایکڑ میں دوستو پچیس ہزار روپے بایس ہیں پچیس ہزار روپے کی آس پاس اور آتھک تم تیس ہزار روپے ہمارا کھرچ جاتا کیبال اور کیبال ایک سال آپ کو لاغت لگانے کی آبست سکتا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی جیادہ کھرچ کرنے کی کوئی بھی جیادہ لگانے کی آبست سکتا بلکل نہیں رہتی ہے کیونکہ آپ جو آپ نرسری سے پودھے لائیں گے انہی کا خرچ ہو جاتا ہے اور باقی اس میں یا پھر اس فسال میں کوئی زیادہ خرچ نہیں لگتا ہے دوستو اور باقی انگلی سال سے یا پھر جب پھل دینا پودھا چالو کرے گا تب سے بہت اچھا پروفٹ ملنا چالو ہو جائے گا ایک اکڑ میں سیتہ پھل کی کھیتی سے اتھپادن یعنی پیداوار پروڈکسن تو ایک اکڑ میں یادی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کرتے ہیں دوستو تو ڈھائی تین سال سے پودھا پھل دینا چالو کر دیتا ہے دھیان رکھئے پہلے سال تھوڑا سا کم پھل لگیں گے پھر اس کے بعد جیسے پودھا میچر ہوتا جائے گا اس پرکار پھل تھوڑا سا کوئنٹیٹی ہے پیداوار وہ بڑھتی جائے گی یادی آپ ہارویسٹنگ چاہتے ہیں تو سال کے کس مہینے پر ہارویسٹنگ دیکھئے دوستو لگ بھگ لگ بھگ جولائی مہینے کے آسپاس فلابرنگ آنا چالو ہو جاتا ہے اور اگست مد تک جی ہاں دوستو اگست مد تک جو پھروٹ ہیں باجار پر آ جاتے ہیں تو اگست مد تک پھروٹ باجار میں آ جاتے ہیں اور جولائی کے پہلے سبتہ پر فلابرنگ پھروٹنگ آنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں ہماری سیتہ پھل کے پلانٹس پر تو بات کر رہے تھے اتھپادن یادی ہم نے چار سو پچاس پودھے ایک اکڑ میں لگائے ہیں اور ایک اکڑ سے لگ بھگ لگ ب Corporation 20 سے 25 کلو گرام ہم کو پھل پرابت ہوتے ہیں ایک پودھی سے یادی ایک پودھی سے 20 کلو گرام پھل ہی پرابت ہوتے ہیں اور چار سو پچاس پودھی ہم نے ایک اکڑ میں لگائے ہیں تو نو ہجار کلو گرام ہم کو پیدابار ایک اکڑ میں پرابت ہوتی ہے یعنی لگ پھگ لگ 90 کوئنٹل پیدابار ہماری ایک اکڑ سے ہوئی بات کرتے ہیں باجار بھاو یعنی مارکیٹنگ ریٹ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دوستو کی مارکیٹنگ ریٹ سیتا فل یعنی کسٹڈ ایپل کی جو باجار بھاو ہے مارکیٹنگ ریٹ ہے دوستو ہمیزہ بہت ہی اچھے اور سروپاری ہوتے ہیں انہ فضلوں کی طلنا پر اس کی جو ریٹنگ ہے مارکیٹنگ ریٹنگ ہے وہ بہت ہی اچھی رہتی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا یعنی باجار پر آپ سریفہ یعنی سیتا فل کو خریدتے ہیں تو ایک فل کا سائج پچاس سے ساٹھ روپے کی آسپاس ہوتا ہے یعنی دو سو سے دھائی سو گرام کا جو فل ہوتا ہے اس کا پرائج پچاس سے ساٹھ روپے ستر روپے اسی روپے ہم کو پریتی جو فل ہوتا اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے تو جو سیتا فل کی باجار بھاو ہے مارکیٹنگ ریٹ ہے دوستو لگ بھگ لگ بھگ سو روپے کلوگرام سے لے کر ایک سو پچاس روپے پریتی کلوگرام کی در سے ہمارے کسان بھائیوں کو ریٹ مل جاتا ہے جی ہاں دوستو یعنی جو فل ہے بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ مارکیٹنگ ڈیمانڈ رہتی ہے اس فل کی یعنی جیسے ہی اب باجار پر جاؤ گے لوکل مارکیٹ پر لے جاؤ گے ہاتھ و ہاتھ بک جائے گا اور ہاتھ و ہاتھ دام مل جائیں گے تو اس پرکار یعنی آپ سیتا فل کو اپج جو اپنی پیداوار کو لوکل مارکیٹ میں بھی لے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیداوار بھی نکلتی ہے تو آپ اس کی جو ایک سپورٹنگ کر سکتے ہیں باہر بھیجباز سکتے ہیں تو اس پرکار سیتا فل کے باجار بھاو ہمیشہ شرب پری رہتے ہیں دوستو دانے دار آکرتی میں دکھنے والا یہاں فل کافی لوگوں کا پسندیدہ بھی ہے اور کافی زیادہ اس فل کو کھایا بھی جاتا ہے تو اس کی کھیتی سب سے زیادہ مہاراشت میں کی جاتی ہے باقی ایم پی ایو پی بہار پسند بنگال باقی آپ سبھی راجوں پر آپ سیتا فل کی کھیتی کر سکتے ہیں تو یہ جو فل ہوتا ہے کافی آکرسط ہوتا ہے اور باجار میں جیسی آپ باجار میں لے جائیں گے تو ایزلی طریقے سے یہ وک بھی جاتا ہے اور بہت ہی اچھے قیمتوں پر وکتا ہے تو دوستو وات کر لیتے ہیں منافع یعنی وینی پھٹ یعنی ہم آمدانی کا بسلیسن کر لیتے ہیں ایک اکڑ میں سیتا فل کی کھیتی یادی ہم کرتے ہیں تو کتنا ہم کو پیداوار تو آپ کو ہم نے بتلا دی کہ پیداوار کے حساب سے یادی ہم منافع آمدانی کی اوپر بات کریں تو کتنی آمدانی ایک اکڑ میں ہوگی تو دیکھیں دوستو دو ڈھائی سال تین سال آپ کو ایک دم پیسنس سب رکھنا پڑے گا کیونکہ اس سمائے آپ انٹر کر سکتے ہیں کیونکہ دھائی تین سال بات پھل دے گا تو اسٹارٹنگ کی جو لاغت ہے وہ نکلنے میں تھوڑا سا دو ڈھائی سال کا سمائے لگ سکتا ہے تو منافع نکالنے کے لیے دی باجار بہت اچھے ملتے ہیں اور اتپادن کافی اچھا ہوتا تو آمدانی جاہر سی بات ہے ایک دم بڑھ جائے گی تو ہم ایک سو بیس روپے کلوگرام کا ہی ریٹ لے لیتے ہیں یعنی بارہ ہجار روپے کی آسپرسپرتی کوئنٹل تو دوستو ایک ایکڑ میں ہم پیدا بار لے لیتی ہیں لگ بھگ لگ بھگ نبے کوئنٹل تو دوستو لگ بھگ لگ بھگ یعنی نبے میں ہم بارہ ہجار روپے کا انٹو کر دیں گے تو دس لاکھ اسٹی ہجار روپے ہمارا منافع ہوا اب دس لاکھ اسٹی ہجار روپے میں سے ہم اسٹارٹنگ کی جو شروعاتی ورس کی جو ہماری لاغت تھی وہ لگی تھی لگ بھگ لگ بھگ پچیس ہجار ہم تیس ہجار ادھکتہ مان لیتے ہیں دس لاکھ اسٹی ہجار روپے میں سے ہم دوستو جو ہماری لاغت لگی پچیس ہجار ہم تیس ہجار روپے ادھکتہ مان لیتے ہیں یعنی دس لاکھ اسٹی ہجار میں سے ہم تیس ہجار روپے گھٹا دیتے ہیں تو دس لاکھ لگ بھگ لگ بھگ پچاس ہجار روپے ہمارا آمدان ہی ہوئی نیٹ پروفیٹ ہوگا ہمارا لگ بھر لگ بھر ساڑے دس لاکھ روپے یادی آپ کو تھوڑا سا دو تین سال بعد ہی تھوڑی تھوڑی لاغت لگتی ہے دو پانچ جار دس جار روپے لگتی ہے تو آپ ایک سیجن پر دوستو جولائی اگست مہینے پر آپ بہت ہی اچھی کمائی کر سکتے ہیں تو اس پرکار دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسٹرڈ ایپل فارمنگ ہے کم سمائی پار اور کافی اچھا منافع دینے والی کم اپجاب بھومی ہیں اسنچت کھیتی ہے پھر بھومی سمتل نہیں ہیں پھر بھی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کر رہے ہیں تو کافی اچھا اور ہر ایک فصل سے اچھا منافع دینے والی یا فارمنگ ہے واغبانی کی کھیتی آپ کر سکتے ہیں تو اس پرکار دوستو یادی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کرتے ہیں تو کافی اچھا باجار بھاو ملے گا جتنی زیادہ کوالٹی فل پر سائج اچھا ہوگا وڑا تھوڑا سائج ہوگا اور کوالٹی سائج سیپ اچھا ہوگا تو اتنی ہی اچھی ہم کو کیمتہ باجار بھاو دیکھنے کے لیے ملے گا تو اس پرکار یادی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کرتے ہیں تو دس لاکھ روپے بھی آپ ایک اکڑ سے کمائی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں انہ فصلوں کی طلنا پر دو سے چار گناہ اچھا ہائی پروفیٹ زیادہ ریبینیو دینے والی کروپ ہے یادی ہم نے آپ کو دس ساڑے دس جار روپے بتایا ہے یادی آپ سات سے آٹھ لاکھ بھی ایک اکڑ سے کمائی کرتے ہیں تو یہاں کوئی انہ فصلیں نہیں دے رہی ہیں دوستو اور دیکھ دیکھ بلکل جیرو ہے لاغت بہت کم ہے اور کافی اچھا منافع دینے والی یہاں فصل ہے تو جیرور دوستو آپ سیتہ پھل کی کھیتی کو ٹرائی کریں اور بجاو بھومی بھی ہے تو بھی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کر سکتے ہیں اور کافی اچھا موٹا منافع نکال سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ڈرپ لگا دیجئے سیچائی کے بھی آپ کو کلت نہیں رہنے والی ہے تو اس پرکار یادی آپ سیتہ پھل کی کھیتی کریں گے تو کافی کم سمائے پر کافی اچھا ریبینیو دینے والی یہاں فصل ہے اور کافی لمبے سمائے تک چلنے والی یہاں فصل ہے امبیت کرتے ہیں دوستو تو اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو کچھ نیا نولیج جیوال اور انٹریسٹنگ سیکھنے کے لیے جارور ملا ہوگا اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم نے آپ کو کسٹڈ ایپل فارمنگ کی ایٹو جیڈ سمپونڈ جانکاری سیئر کی تو میں تھا آپ کا ہوشٹ اینڈ دوست سب کمار اور آپ دیکھ رہتے ہیں بھائی ایڈوانس ایگری کلچر یوٹیوب چینل اسی پرکار کی کرسی کارز سے جڑی جانکاری پانے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جارور سدستہ لے لیجئے تو ملتے ہیں اسی پرکار کچھ ہے نئے اور مہتپونڈ ٹوپیک اور بسائے کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار